حجامت اور بالوں کا بنانا اکھیڑنا اور جسم سے جو زائد بال ہیں ان کا دور کرنا اس کا حکم شریعت اسلام نے ہمیں دیا اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو دین فطرت کے اندر موجود ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں بھی لازم اور پہلے انبیاء کی امتوں میں بھی لازم تھے جس طرح حضرت ابو حریرہ پاک راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا پانچ چیزیں فطرت سے ہیں یعنی انبیاء سابقین کی سنت ہے پہلے نبیوں کی بھی سنت ہے ان میں سے آقا علیہ السلام نے ذکر کرتے ہیں فرمایا خطرہ کرنا موہ زیرے ناف مونڈنا یعنی ناف کے نیچے بالوں کا مونڈنا موچے کتروانا ناخن ترشوانا اور بغل کے بال اکھیڑنا بخاری اور مسلم کے ان پر انس پاک راوی کے آقا علیہ السلام نے فرمایا موچے کاٹنے بال تراشنے بغل کے بال اکھیڑنے موہ زیرے ناف مونڈنے میں ہمارے لیے یہ وقت مقرر کیا گیا ہے کہ ہم چالیس دن سے زیادہ نہ چھوڑے اصل میں یہ مسئلہ ہے ہجامت یعنی ناخن کاٹنا بغل کے بال اور زیرے ناف بال کہ یہ کم از کم یا زیادہ سے زیادہ ان کی کیا تائیل کتنے دن ہیں یاد رکھو زیادہ سے زیادہ یہ چالیس دن ہیں چالیس دنوں کے اندر اندر آپ اپنے ناخن لازمی تراشیں موہ زیرے ناف بال مونڈنے ضرور نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ اس کا حکم دیا ہے چالیس دن سے زیادہ گزرنے نہیں چاہیے ہاں کم کر لو افضل ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو ناخن تراشتے اور ہر بیس دن کے بعد آقا علیہ السلام موہ زیرے ناف بال مونڈ لیتے اور ہر چالیس دنوں کے اندر اندر آپ کریں کم بقت میں کریں یہ افضل ہے یعنی جمعہ کے جمعہ یا دس دن کے بعد بیس دن کے بعد چالیس دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ہاں نبی کریم علیہ السلام نے عورتوں کو سر مونڈانے سے منع فرمایا ہے لیکن یہ موہ زیرے ناف وہ مرد ہوں یہ عورت دونوں مونڈیں گے ناخن دونوں تراشیں گے تو یہ وہ چیزیں اصل میں ان کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہیں اسی طرح جن چیزوں کو بڑھانے کا حکم دیا آقا علیہ السلام نے ان میں فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرقین کی مخالفت کرو اور اس طرح کے داڑیوں کو بڑھاؤ موچوں کو قطراؤ ایک روایت میں ہے کہ موچوں کو خوب کم کرو اور داڑیوں کو بڑھاؤ یعنی موچوں کو پست رکھنا اس کا حکم نبی الاسلام نے دیا اور اتنی بڑی موچے کہ آپ پانی پیئیں دودھ پیئیں چائے پیئیں وہ اس میں ڈوبیں تو یہ علماء نے مقرو لکھا ہے اتنی بڑی موچوں کا رکھا داڑیوں کو موافی دو موچوں کو پست کرو اور غیروں کی مخالفت کرو اور آج کل جس طرح خواتین سر کے بال کٹا کر لانڈوں کی شکلیں اختیار کر لیتی ہیں تو یہ عورتوں کے لیے سخت گناہ اور نجائز ہے اللہ کے نبی الاسلام نے ایسی عورتوں پر لانت فرمائی ہے ہم مردوں کے لیے ہے کہ وہ سر منڈوالیں مانگ نکالنیں یا بال ایک حد تک بڑھا سکتے ہیں لیکن آج کے خلاص قلام یہ ہے کہ فطرت کے اندر جو نبی الاسلام کی بھی سنت ہے اور پہلے نبیوں کی بھی سنت چیزیں ہیں ان میں پانچ چیزوں کا ذکر ہے ان میں ناخن تراشنا خطنا موے زیر ناف موچے کترانا بغل کے بال اکھیڑنا موسیقی